اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں بڑھتی ہوئی آلودگی کے باعث الیکٹرک کارے بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے الیکٹرک گاڑیوں کے لیے سولر پاورڈ سٹیشن بنائے جائیں گے ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر منصوبے کی جون دو ہزار بائیس تک تکمیل کا امکان ہے علی رامے سے تفصیلہ جانتے ہیں علی رامے بتائیے گا اس فیصلے کے بارے میں یہ محکمہ طور پنجاب کی طرف سے ایک پروپوزل چیار کیا گیا تھا جس کا پلیننگ کمیشن ٹو پنجاب کورنٹ نے بقاعدہ پروک کیا اور اس کا مصد صرف یہ ہے کہ پنجاب میں کیونکہ الیکٹرک وہیکل گاڑیوں کے حوالے سے پاورڈ سٹیشن جو ہے وہ تو بنائے جا نہیں ہیں لیکن اس پر محکمہ طور پنجاب نے ان سے پنجاب سے اجازت کیا کہ گاڑیوں کے انفرسٹرکچر کے حوالے سے اگر وہ چائنہ کے ساتھ کلائبوریشن کرتے ہیں تو اس پر ان کو منظوری دی جائے تاکہ وہ وہ کنسلٹرکن ہائر کر کے ایک سروے کریں کہ وہ پنجاب میں گاڑی بنانے میں چائنہ کے ساتھ کس طرح سے کام کریں ہم اس گاڑیوں کے تیاری کے حوالے سے چائنہ کے ساتھ کر کے ایک سروے کیا جائے گا کہ پنجاب میں گاڑیوں کے تیاری کے حوالے سے کس طرح کب علایا میں سے کریں گے اب اس کے لئے گورنمنٹ اور پنجاب نے دو کروڑ سے زائد کا بجٹ جو ہے وہ بھی برو کر دیا ہے اور یہ بجڑ کیا ہے جنال ان کو فالی طور پر تکر دی جائے گا میکنہ تاوانہ پنجاب کو تاکہ وہ کنسلٹرنٹ ہائر کر کے ایک پروپر ویارڈ پولیسی بنا کے کیبنٹ کو پیش کریں اور کیبنٹ کو پیش کرنے کے بعد اس کی اپنی منظوری دی جائے گی جب یہ پولیسی بننے جائے گا گاڑیوں کو کس طور پر تیار کیا جائے گا اور ساتھ ہی کیونکہ دہور سمیت پنجاب میں جو پاور سٹیشنز ہیں جہاں بھی گاڑیوں کی چارجنگ کے حوالے سے وہ سٹیشنز بھی لگائے جانے ہیں اس پر بھی کام ہوگا ساتھ گاڑیوں کی تیاری کے حوالے سے بھی اس کو بھی کام شروع کر دیا گیا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا